بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشت علی کسان دوستوں جب ہم اپنی مونجی کی فصل کٹ لیتے ہیں اور دانے کو ایک جگہ میں ڈھیر کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر کچھ کچھے دانے نظر آتے ہیں کچھ سبز دانے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ جب آخری وقت چل رہا ہوتا ہے مونجی کا کٹائی کے بالکل نزدیک لگی ہوتی ہے تو اس وقت ہماری مونجی کی فصل گر جاتی ہے اور مونجی کے گر جانے کی وجہ سے ہمیں کٹائی میں بڑی مشکل آتی ہے اور دانہ جو ہے نا وہ کپلیٹلی بھرائی نہیں لیتا ہے اور ایسی گری ہوئی فصل سے حاصل شدہ دانے کا ریٹ بھی مارکٹ میں بہت اچھا نہیں لگتا ہے تو اس طرح کے ایشوز ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک مونجر کی لائف کا جو تقریباً 30 سے 38 دن کے اوپر محیط ہوتی ہے یعنی کہ جب ہمارے کھیت میں مونجر نکلتی ہے تو پک کر تیار ہونے تک یہ تقریباً 30 سے 38 دن لیتی ہے اور اس میں بھی جو پہلے آٹھ سے بارہ دن ہوتے ہیں وہ بور کی صورتحال ہوتی ہے یعنی پولی نیشن کا عمل چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد تقریباً دس سے بارہ دن ملکی سٹیج ہوتی ہے اور اس سے آگے بارہ چودہ جن جو ہوتے ہیں دانا مزید اپنے آپ کو پختہ کرتا ہے اور اپنے کلر کو بطر کرتا ہے اور کٹھائی کے طرف بڑھتا رہتا ہے کسان دوستو ان تینوں ڈیوائیڈز میں ہم علیدہ علیدہ ایک پراسس چلاتے ہیں پہلی جو تقسیم ہے دس سے بارہ دن کی وہ پولی نیشن کی تقسیم ہے اور وہ بور کی سٹیج ہوتی ہے یہاں پہ سب سے اہم صرف یہی بات ہے کہ ہم اپنے کھیت میں پانی کھڑا رکھیں اور اس کے علاوہ نظر نہیں آتی ہے اور آخری جو پراسس ہے وہ بھی صرف اپنی فصلوں کے اوپر مائنہ کرنے کا ہے اپنے فصلوں کے اوپر نگرانی کرنے کا ہے مین جو پراسس ہوتا ہے وہ صرف ملکی سٹیج کا ہوتا ہے یہ تقریباً چودہ دن کے بعد یا پندرہ دن کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً موجر کی جو عمر ہے پچیس دن چوبیس پچیس دن کی ہوتی ہے تو یہ ملکی سٹیج ختم ہو جاتی ہے اس میں کیا احتیاطیں ہوتی ہیں اور یہ کیوں قیمتی ہے یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں جب موجر میں دودھ بن جاتا ہے تو اس کی ملکی سٹیج شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد دودھ قدرے گڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ پیسٹ کی طرح اگر ہم دانے کو دبائیں تو تقریباً پیسٹ کی طرح سخت دودھ جو ہے نا وہ باہر خارج ہوتا ہے اس سے ہم سوفٹ ڈاو سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں اچھے اس کے بعد پھر ایک چند دنوں میں اگلی سٹیج شروع ہو جاتی ہے کہ دودھ سخت ہو جاتا ہے لیکن مکمل پختہ نہیں ہوتا اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب موجر میں وزن بن چکا ہوتا ہے موجر اپنا جو رخ ہے وہ زمین کی طرف جھکا لیتی ہے ملکی سٹیج پر کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا جب ملکی سٹیج شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ دودھ دانے کے اندر بن چکا ہوتا ہے تو خوراک جو پودہ ہوتا ہے یہ اپنے تمام حصوں سے خوراک موجر کی طرف ریلیس کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ شروع شروع میں مڈ کی طرف سے جو پتے ہیں وہ پہلے خوشک ہو کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پودے کے اوپر جو چند پتے ہوتے ہیں جو موجر ہوتی ہے ہماری اس کو خوراک ریلیس کرتا رہتا ہے اچھا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اوپر کے جو پتے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوں اور ان کے اوپر کسی قسم کی بیماریوں کے سمٹمز نہ لگے ہوں وہ بیمار نہ ہوں اسے یہ ہوگا کہ وہ بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ خوراک تیار کر کے موجر کو ریلیس کرے گا اور یہاں پر یہ پتے جتنی زیادہ خوراک موجر کو ریلیس کر دیں گے دانے کا اتنا زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے اور یہی وزن بڑھنے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے اور اس میں اس پتے کی ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وزن بڑھائے تو اس پتے کی ہیلپ جو ہم کریں گے وہ ہماری سٹرگل ہوتی ہے دانے میں وزن بڑھانے کے لئے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ گوب کی حالت پہ ہم نے پوٹاش اپلائی کرنا ہوتا ہے گوب کی حالت پہ ہم نے فنجی سائیڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے تاکہ یہاں پر آکے پتوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے اور پوٹاش اس لئے فلٹ کرتے ہیں چونکہ یہ پتے اس وقت منجر کو خوراک ریلیز کر رہے ہوتے ہیں اور اس عمل کے لئے پوٹاش کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور اس سے زیادہ خوراک حاصل ہوتی ہے منجر کو اور منجر کو اگر زیادہ خوراک حاصل ہوگی تو منجر اپنا وزن آٹو پہ زیادہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو کسان دوستو یہاں پہ جو دانہ کا وزن بڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اسے بڑھانے کے لئے ہمیں ان پتوں کی ہلپ کرنی ہوگی جو اپنے زیادہ تعلیف کے ذریعے جو خوراک تیار کر رہے ہیں اور منجر کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دوسرا جو نقصان ہے منجر گرنے کا یہاں سے بڑا اس کا تعلق جڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ ملکی سٹیج پہ ہمیں کھیت میں بلکل بھی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمیں صرف وطر کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ اگر پانی ہم کھڑا کرنے کی غلطی کر لیں گے اگر ہم پہلے سے کھڑے پانی کو باہر نکالنے کا بندوبست نہیں کریں گے تو یاد رکھئے گا کہ جہاں پہ منجر نیچے جھک کے اپنا رخ کر لیتی ہے وہاں پہ اس کے بناوٹ کا یا بننے کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ پودہ قدرتی طور پر ڈڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ قدرتی موت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ پودے میں کتائی طور خوراک بننے کا عمل ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پودے کی حیثیت صرف ایک بے جانت تنکے کی والی ہوتی ہے اور یہاں پہ اگر پانی کھڑا رہے گا تو ظاہری بات ہے بے جانت ان کا جل گلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری پھر جو پودے ہیں ان کی جڑیں جلدی گلنا شروع ہو جاتی ہیں جو آگے چل کے ہلکی سی ہوا چلنے یا بارش ہونے پر بھی گر جاتے ہیں اس کے علاوہ اسی سٹیج پر ملکی سٹیج پر جو مڈی تیلہ اس کا اٹیک پافی ہوتا ہے عام طور پر انسیکٹ پیسٹ یہاں پہ ہم لاور ہو جاتے ہیں اور ان کے تدارک کے لیے بھی ہم نے ایک انسیکٹ پیسٹ کے لیے پرادکٹ گروپ کی عالت پر استعمال کیا ہے اور احتیاطا ہم ملکی سٹیج پر بھی دوبارہ بھی کرتے ہیں ایک فنجی سائیڈ اور ایک انسیکٹ پیسٹ کے لیے جو دوسرا راؤنڈ لگاتے ہیں وہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ یہاں پہ اگر مڈ کا تیلہ اٹیک کر جاتا ہے تو وہ مڈ میں سے جو سک کر کے بلکل مڈ کو بے جان کر دیتا ہے اور اوپر سے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مڈ جلدی گل جاتے ہیں جن کی وجہ سے پودے میں کھڑا رہنے کی طاقت نہیں رہتی ہے اور وہ مونجر کا وزن بڑھنے سے بھی گر جائے گا ہوا چلنے سے بھی گر جائے گا اور بارش آنے سے بھی گر جائے گا تو اس طریقے سے ہم مینج کر سکتے ہیں کہ ہمیں دودھ کی سٹیج پر کسی قسم کا بھی پانی کھڑا نہیں ہونے دینا ہے صرف وطر کی آلت ہم نے لینی ہے اور اس دودھ کی سٹیج پر بھی ہم نے ایک انسیکٹ پیسٹ کے لیے سپریز ضرور کرنا ہے یہ وہ دو میتھرڈ ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی مونجر کو گرنے سے روک سکتے ہیں اور نقصان ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے گوب کی حالت پر نیوٹرینٹ دیا ہے اور دودھ کی حالت پر پانی کھڑا کر دیا ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے مونجر کوشش کرتی ہے کہ دانے کو ایک بارگی تیار کرے جس سے ہمیں آگے پیچھے مونجر کے پکنے کی وجہ سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں ہمیں وہ کافی حیل فل ثابت ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو آپ دوست سمجھ گئے ہوں گے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں میرے لنک ہے تو آپ وہاں سے مرسط رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو فوری رپلائی دینے کی کوشش کروں گا اور یہاں پہ میں اپنے دوستوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے تاکہ آپ میری کمیونٹی میں شامل ہو جائیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ